سبسکرائب مائی چینل اور کلک بیل آئیکن بٹن نیور میس نیو اپ ڈیٹس ہیلو فرینڈز ویلکن ٹو می چینل ٹیکی فائی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی کوئی بھی سوشل میڈیا کے لیے بہت ہی زبرد شاندار انٹرو کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد جانتے ہیں کہ ہم کی سوفٹر کا یوز کرنے والے ہیں اس شاندار انٹرو بنانے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس پہ کلک کر کے آپ لوگ نے اس سوفٹر کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لینا ہے آج ہم انٹرو بنانے کے لیے سوفٹر کا یوز کرنے والے اس کا نام ہے فلمورا 11.6 انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں یہاں پہ ٹائٹل میں آجائیں یہاں پہ جا کے آپ لوگ ایک ڈیفارڈ ٹائٹل اپنی ٹائم لائن میں ایڈ کر لینا ہے اور یہاں سے اس کی لیندھ کو تین سیکنڈ تک آپ نے رکھ لینا ہے ٹیکس کے اوپر دبل کلک کر لیں اور یہاں پہ جا کے آپ نے اس کا فاؤنٹ چینج کر لینا ہے یہاں پہ ہم فاؤنٹ رکھنے والے ہیں بے بس ریگولر اور یہاں سے اس کا سائز آپ نے انکریز کر لینا ہے یہاں پہ ہم لکھنے والے 150 اور یہاں پہ ہم ٹیکس لکھنے والے ہیں ٹریلر اس کے بعد اڈوانس سیٹنگ میں آجائیں اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ والے آپشن میں آکے آپ لوگوں یہاں پہ ایمیج فیل کے اوپر کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ جا کے ایمیج پہ کلک کر کے آپ لوگ نے ایمیج کو یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ٹیکس پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ ایک اور ٹیکس ایڈ کریں گے تو اس کے فاؤنٹ کو بھی سیم یہی چینج کر لیں گے جو ہم نے پہلے فاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ٹیکس کے لیے ڈبل کلک کر کے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے نیو اور اس کے سائز کا تھوڑا سا کم کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اب آپ لوگوں کو یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ کو نیکس پہ پیسٹ کر دینا ہے اور اس کا ڈبل کلک کر کے ہم یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے ڈیزائن اور یہاں سے اوکے کر دیں اب دوبارہ آپ کو یہ ٹیکس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ کو نیکسٹ ٹائم لائن پہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کی جو ٹائم ڈریکشن ہوگی آپ نے اس کو دو سیکنڈ تک رکھنا ہے اور اس پہ ڈبل کلک کر کے ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈیزائن کے اوپر فلمورا اڈوانس سیٹنگ میں آ کے یہاں پہ نیو کی جگہ لکھیں گے ان اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے دوبارہ آپ کو یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس پہ ڈبل کلک کر کے ہم فلمورا کی جگہ لکھیں گے 11.6 اور یہاں پہ اڈوانس سیٹنگ میں آ کے یہاں پہ جو ان ہے اس کو یہاں سے ریموو کر دیں گے اور اس کا جو فاؤنڈہ ہے یہاں سے تھوڑا سا انکریز کر دیں گے اس کے بعد اوکے کر دیں اب مزید اس میں افیکٹ ڈالنے کے لیے آپ کو یہاں پہ میڈیا میں آنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ فائلیں ایڈ کر لیں گے اور اس کو یہاں سے ٹائم لائن میں ایڈ کر دیں گے اور جتنی آپ کی ویڈیو کی پہلی لیند ہوگی اس حساب سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ کلک کر دینا ہے آپ کو ایمیج کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو اس کے جو بلینڈنگ موڈ ہوگا اس کو کرنا ہے آپ کو ملٹی پلائے پہ اس کے بعد اس کے سکیل کو یہاں سے ہم سیمیٹی پہ رکھ دیں گے اس کے بعد اکے کر دیں گے آپ اس کو یہاں سے کوپی کریں اور آگے ہمارا نصفی 들어가 پر واپر یا پیسٹ کریں گے اور یہاں کے پار ہمپر لائنٹaver ایک زیادہ کو دابل کلک کریں گے اور اس کے سچیکے کر دیں گے یہاں سے ک favourite چی Achille اس کے بعد یہاں سے اکے کریں اس کے پار دوسری ایمچ گ اسے کر دیں گے حس Mih 웹 Brittر یا سچی حساب سے کٹ کر کے دوباکہ ٹکلک کردین ہوں اس کی سیٹنگ کو یہاں پر کرنا ہے اس کے بعد اس کلید موڈ ہے اس کو ہم کریں گے اولے میں اس کے بعد یہاں سے اکی کر دیں گے اسیم آپ کو یہاں سے کاپی کر کے اس ایمیز کو جیسا ہم نے نیچے پر ایمیج پیسٹ کی ہے ویسا ہی آپ اس کو سیٹنگ کر دینا ہے اور انڈ والے سائز کو یہاں پر کلک کر کے ایمیز سکیل ہوگا کر دیں گے ہم یہاں پر فکٹی پہ ہیں ہماری ویڈیو یہاں سے تعداد ہوئی ہے آپ وہ کل کریں ایکسپورٹ کل کریں گے اپنے نمائی اپنے ریلیونی میں کل کرنا ، قرام اس کے پاس تین ایکسپورٹ میں کھر کریں گے اس کے بعد 6 سیکنڈ پہ اس کے بعد لاسٹ والے ہم لگائیں گے 8 سیکنڈ پہ اس کے بعد ویڈیو کو پہ ڈبل کلک کر کے ہم اس کے بلینڈنگ موڈ کو یہاں سے چینج کر دیں گے تو یہاں پہ ہم بلینڈنگ موڈ رکھیں گے سکرین اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں گے نیکس پہ بھی آپ ڈبل کلک کر کے آپ نے اس کے بلینڈنگ موڈ کو سکرین پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ ہم کچھ بیگرانڈ اور فائل ایم گرہ ایڈ کریں گے اب ہم جو بیگرانڈ ہے اس کو یہاں پہ نیچے ٹائم لائن پہ ایڈ کر دیں گے اور رائٹ کلک کر کے اس کے جو میوزک ہوگا اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد جتنی ویڈیو کی لیندھ ہوگی اسی ساتھ سے ہم یہاں پہ کٹر لگائیں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ جو ویڈیوز ہیں اس کو تھوڑا سا فریم سے یہاں پہ ہٹا دیں گے اب سیم ہم لوگ یہاں سے اس بیگرانڈ کو نیچے کوپی کریں گے اور نیچ پہ ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے اب ہم لوگ ٹیکس کے اندر کی فریم لگائیں گے اس کو ایک ٹک کرنے کے لیے آپ کو ڈبل کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اینیمیشن میں آکے آپ کو کسٹم آئیز پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ ایڈ کے بٹن پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ ہم اس کا سکیل جو رکھیں گے وہ رکھیں گے ٹو ہنڈرٹ ٹین سیکنڈ آپ کو آگے آنا ہے اور یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو اندر کی فریم ایڈ کریں گے اس کا یہاں پہ ہم سکیل رکھیں گے ون ڈھلٹی اس کے بعد تھوڑا اور آگے آکے ہم دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کا جو فریم سکیل رکھیں گے وہ رکھیں گے ون ہنڈرٹ ویڈیو پر اکی کر دیں گے اور یہاں سے ہم کی فریم کو اینڈ والی جو ہماری لینٹھ ہوگی ویڈیو کی وہاں پر لے آئیں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے دوبارہ یعنی کہ جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاس کلپ ہے ان کے اوپر سیم جو ہم نے یہاں پر کی فریم کی سیٹنگ کی ہے وہی سیٹنگ ہم اس کے اوپر کریں گے دبل کلک کریں گے اس کے بعد ایٹ کے اوپر کلک کر کے ہم یہاں پر اس کا جو سکیل رکھیں گے 200 اب دوستو جو اینڈ والا کلپ ہے اس کی سکیل کو ہم کریں گے یہاں پر 300 اور 10 سیکنڈ یہاں سے آگے جا کے ہم لوگ یہاں پر اس کے جو فریم ہے اس کو یہاں پر کر دیں گے 130 اس کو تھوڑا اور آگے جا کے ہم اس کے فریم کو کر دیں گے یہاں پر 100 100 اب دوستو ریل ایفیکٹ دینے کے لیے ہم یہاں پر ایک ایفیکٹ کو ایڈ کریں گے اپنی ٹائم لائن کے اندر اب ڈبل کلک کر دیں گے ایفیکٹ کے اوپر اور یہاں پر جا کے اس کے بلینڈنگ موڈ کو ہم کر دیں گے سکرین کے اوپر اس کے بعد ہم اس کے سکیل کو یہاں پر کریس کریں گے 200 اور یہاں پر اس کی پوزیشن کو تھوڑا تھا چینج کر دیں گے اور دن یہاں سے کریں گے اس کو اوکے اس کے بعد سیم ہم یہاں پر اس میں بلینڈنگ موڈ ایڈ کریں گے ایفیکٹس میں ڈبل کلک کریں گے اس کے اوپر یہاں پر اینیمیشن میں آکے آپ کو کسٹمائز پر کلک کر کے یہاں پر جو ہم نے نیچے سکیل ایڈ کیے تھے سیم ہی آپ کو سکیل یہاں پر ایڈ کرنے ہیں تو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کے اندر کچھ ایفیکٹس ایڈ کریں گے تو یہاں پر ایفیکٹس میں آجائیں اس کے بعد یہاں پر فریم اور سیمیشن کو سٹس کریں گے اس کو ہم یہاں پر لےیں گے ٹاپ لیئر پر اور جتنی ویڈیو کی لیٹھ ہوں گی اس کو اس حساب سے ہم ایجسٹ کر لیں گے تو اب ہم اس کے اندر بیکگرونڈ میوزک ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو میوزک ایڈ کیا ہے اس کی لینٹھ یہاں پر زیادہ ہے تو کیا کریں گے اس کو اپنی میوزک کی حساب سے یہاں پر جو ہمارا کلپ ہے اس کو یہاں پر ایجسٹ کر لیں گے اور جو ہمارا یہاں پر ٹیکس والا کلپ ہوگا اس کی سپیڈ کو ہم کار دیں گے تھوڑا سا سلو اب جو ہمارا کلپ ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو چلیں اب اس کو کریں گے یہاں سے ایکسپورٹ تو یہاں پر ہم اس کا نام لکھیں گے انٹرو اس کے بعد یہاں پر جا کے لوکیشن سیٹ کر رہیں گے اور یہاں پر جا کے اس کی ریزولیشن سیٹ کریں گے اور یہاں سے ایکسپورٹ کر دیں گے ایکسپورٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں جب بھی آپ لوگ اس سوفٹر میں اپنی کوئی بھی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ایکسپورٹ کریں گے تو وہاں پر ان کے سوفٹر کا واٹر مارک آئے گا اگر آپ کو یہ سوفٹر اچھا لگتا ہے فورفیشن طریقے سے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا ون منت کا پلان لائف ٹائم کا یا پھر اینویل پلان بائی لازمی کرنا ہوگا اگر آپ لوگ یعنی کہ صرف چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سوفٹر کیا ہے اس میں کونکون سے اپشنز ہیں تو آپ ان کا ون منت کا پلان لازمی بائی کر لیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کر کے دوست طرق شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی